چکی ہے جو کہ بڑی منفرید نویت کی ہے کہ اس کا جو کہ آٹھا ہی جو کہ چوبیس گھنٹے روٹی جو ہے وہ خوشکی نہیں ہوتی اس کا جو آٹھا ہے وہ دنیا کا ایک نمبر آٹھا ہے پوری دنیا کا ایک نمبر آٹھا ہے اس کی روٹی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے خوشک نہیں ہوتی نرم رہتی ہے بزرگ بھی کھا سکتے ہیں بچے بھی کھا سکتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد میں اپنے اباؤ اجداد کے ساتھ عجردکار کے جب ادھر آئے تو ہمارے والد صاحب نے ان سے یہ سیکھا تھا تو 32 سال میرے والد صاحب نے یہ چلائی ہے یہ پاکستان بننے کے بعد سے 2014 تک ہمارے پاس ہی رہی ہے ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان میرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا تو جی ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان میں ایک ایسی چکی دکھانے جا رہے ہیں جو کہ آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانی ہے اور وہ چکی نہ تو بجلی سے چلتی ہے اور نہ ہی وہ کسی ڈیزل سے اور نہ کسی فیول سے چلتی ہے بلکہ وہ چکی پانی کی مدد سے چلتی ہے اور اس کا آٹا جو کہ پاکستان سے بیرون ملک جو کہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ابھی ہمارے ساتھ وہ چکی چلانے والے آپریٹر مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ چکی کتنی پرانی ہے اور اس کا آٹا کس نویت کا ہوتا ہے اور اس کی کیا فائد ہیں اور باقی چکیوں سے ہٹ کے اس کا آٹا اتنا ہی زیادہ کیوں منفرد ہے کہ وہ آٹ آف کنٹری بھی جاتا ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے جو کہ عودے دوران ہیں افسران ہیں ان تک جاتا ہے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس چکی کی اصل حقیقت کیا ہے اسلام علیکم انکلی کیا نام ہے زلفقار علی انکل جی ہمیں پتا چلا ہم لہور سے آئیں اکارا میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک چکی ہے جو کہ بڑی منفرد نویت کی ہے کہ اس کا جو کہ آٹا ہی جو کہ چوبیس گھنٹے روٹی جو ہے وہ خوشکی نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ اس کا جو آٹا ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے باہر کے ممالک میں بیجا جاتا ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب سے بنی ہے اور آپ جو کہ آپ کے دادا پر دادا کون اس کو چلا رہا تھا اور کیسے یہ بنی ہے ساری چیزیں ہمیں کلیر کریں یہ ہمارے باؤ عیداد چلاتے رہے تو دو زر چودہ میں یہ بند ہو گئی ہے اس کی جو کمرے ہیں وہ چھت گر پڑی تھی ہم نے محکمہ سے روکسٹ کی تھی کہ اس کو بنا دو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تنخواہ لینی ہے یہ بند پڑی رہے یا چلی رہے میں اس سے کوئی نہیں تو اس کا جو آٹا ہے وہ دنیا کا ایک نمبر آٹا ہے پوری دنیا کا ایک نمبر آٹا ہے اس میں گندم کا جو اہل ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا وہ برقرار رہتا ہے اس کی روٹی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے خوشک نہیں ہوتی نرم رہتی ہے بزرگ بھی کھا سکتے ہیں بچے بھی کھا سکتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد بچے انکل یہ بتائیں کہ یہ جو کہ چکی چلائی کیسے جاتی تھی اور یہ بھی بات بتائیں کہ یہ کتنے سو سال پرانی ہے یہ تقریباً سو سال سے زیادہ پرانی ہے یہ بتائیں کہ اس کو جو کہ سو سال پرانی ہے آپ نے اس کو چلانے کیسے طرح سیکھا اور اس سے پہلے کون چلا رہا تھا کیا پاکستان میں جو کہ دوسرے مذہب سے لوگ ہندو یا سکھ چلا رہے تھے کیسے یہ ساری چیزیں کلے یہ پہلے ایک ہندو تھا جو میرے والا صاحب کا استاد تھا جب پاکستان بنا ادھر سے میرے والا صاحب اپنے باوجیدات کے ساتھ عجرت کر کے جب ادھر آئے ہیں تو انہوں نے یہاں نوکری کی تھی اس کے ساتھ ہندو کے ساتھ نوکری کی تھی تو بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا اپنا وہ ہندو جات تو ہمارے والا صاحب نے ان سے یہ سیکھا تھا تو بتیس سال میرے والا صاحب نے یہ چلائی ہے تو چار سال میں نے چلائی ہے میرے چچا نے میرے مختلف آپ کی فیملی کے ابو آجداد سے لوگ جو کہ وہ چلاتے آئے ہیں یہ پاکستان بننے کے بعد سے دوزار چودہ تک ہمارے پاس ہی رہی ہے دوزار چودہ تک آپ کے پاس ہی رہی ہے ہمارے پاس ہی ہماری فیملی کے اچھا انکل یہ بتائیں کہ اس کو کیسے اپریٹ کیا جاتا اس میں کیسی ایک چیز لگی تھی جو کہ پانی کی مزد سے چلتی تھی بلکہ نائی الیکٹرسیٹی اور نائی فیول سے چلتی تھی اس میں پنکھے لگے ہوئے تھے ان پر پانی گرتا تھا اور وہ اوپر وارے پتھر کو گھماتے تھے جس سے وہ آٹھا پیستا تھا تقریباً یہ ڈیڑھ گھنٹے پونے دو گھنٹے میں ایک ماناٹہ پیستی تھی ایک ماناٹہ ایک ماناٹہ ڈیڑھ یا پونے دو گھنٹے میں پیستی تھی اچھا تو یہ بتائیں کہ اس کو یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان سے آٹ آف کنٹری ایکسپورڈ کیا جاتا ہے گفت کے طور پر اپنے رشتداروں کے لیے لے جاتے تھے لوگ اتر سے اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو کہ افسران بھی سننے میں آیا ہے یہ اس کا جو چھان ہے نا وہ کافی بیماریوں کا اس سے حل تھا اس میں میدے کے لیے خاص کار اس کا عبال کار اس کو پیا جاتا تھا جو ہمارے ابو عداد نے ہمیں بتایا ہم تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں اچھا انکل یہ بتائیں کہ کیا یہ چکی دوبارہ ہی جیسے پہلے چل رہی تھی دوبارہ ایسے چل سکتی ہے یا نہیں اور یہ پانی سے کس طرح ممکن ہے کہ یہ چل سکتی ہے یہ دوبارہ چل سکتی ہے صرف اس کی بلنگ خراب ہے یہ نہیں بن جائے یہ تو آپ ساری اندر سے گری پڑی ہے اگر یہ دوبارہ بن جائے تو فانڈیشن اس کا بلکل ٹھیک ہے یہ چل سکتی ہے تو دوبارہ بننے سے وہ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس جو جو اس کو اپریٹنگ کرنے کے لیے وہ سسٹم اتنی صدیوں پرانا وہ کیا وہ آپ کو مل سکے گا وہ مل سکے گا وہ تو ہمارے پاس جو پہلے تھا وہ پڑا پڑا خراب ہو گیا ہے لیکن نوہوں نیا وہ ہم بنا لیں گے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ خود تیار کر لیں گے جی وہ تیار جلد بہت جلد ہو جاتا ہے ہاں جی وہ پہلے والا گل چکا ہے لیکن وہ ہم اس تیار کر سکتے ہیں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ اس چکی کو چلانے والے وہ اپریٹر مجود تھے جن کی جو کہ اب آوجداد نسل در نسل اس چکی کو چلا رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دادا نے ایک ہندو سے اس چکی کو چلانا سیکھا اور یہ پاکستان کا قومی ورثہ ہے اگر بات کی جائے اس چکی کی تو اس کے فوائد یہ ہے کہ یہ چکی کا جو آٹا ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ چوبیس گھنٹے تاکہ اس کی روٹی جو کہ وہ خوشک نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے بعد بھی آپ اس کی روٹی جو کہ کھا سکتے ہیں ان کے جو کہ چلانے والے اپریٹر کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اب بھی اس پر توجہ کرتی ہے جو کہ حکومت کی عدد توجہ کا شکار ہے لیکن حکومت اگر اس پر توجہ کرے تو یہ چکی دوبارہ بن سکتی ہے اور یہ آٹا پاکستان سے ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو کہ آٹے سے مختلف بماری ہیں جو کہ وہ بھی کم ہوتی ہیں تو جی ناظرین آپ نے انکل صاحب کی گفتگو سنی اور ابھی میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیلڈنگ جو ہے کہ وہ مکمل طور پر جو کہ تباہ و برباد ہو چکی ہے مکمل طور پر اوپر سے جو جو کہ چھت وغیرہ بھی گر چکی ہے تو جی ناظرین آپ اس میں جو کہ باقی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چکی کس طرح جو کہ اوپریٹ ہو رہی تھی تو جی ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان میرسلان کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ان پی جی میڈیا